السلام علیکم جناب علیکم السلام ورحمت اللہ جناب میرا سوال تھوڑا علمی لیول کا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں کرلوں جی جی پوچھئے دراصل میں جس جگہ رہتا ہوں وہ ایک قصبہ ہے اور میں اکیلا یا اہلہ حدیث ہوں چھیک ہے ابھی یہاں پر کیا ہے تبلیغی جماعت کا جو مسئلہ چلتا ہے وہ تو آپ کو معلومی ہوگا تو ان کی جو کتاب ہے فجائل عامال اس سے متعلق مجھے کچھ باتیں ہیں آپ سے کرنے ہیں تو ایک کتاب ہے تشریح الخیال کے نام سے اردو میں جی جی تو اس کے اندر ایک باب ہے کرامات کے ثبوت کے اندر جس میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے کی ایک کتاب ہے مجموعہ فتاوہ جی جی ابراحمت اللہ لے کی ایک کتاب ہے مولفات ان کے اس نے حوالے دیئے ہیں اور یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کے مطلب تائید میں یعنی جو کرامات ہیں اس کے اندر ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ان میں ان علماء کرام کا خوالے جات پیش کی ہے جی جی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں مجھے اس کے بارے میں میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کی کرامات یہ اللہ رب العالمین کی اولیاء کے لیے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کو کرامات دیتا ہے اور یہ ثابت ہے صرف سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ابھی اس پر گفتگو کی ہے بلکہ آپ کو اس سے زیادہ مجموع فتاوہ سے زیادہ اچھی گفتگو ایک کتاب ہے ان کی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے جی اس کتاب میں آپ کو اور بہتر جو ہے اس مسئلے پر گفتگو ملے گی لیکن وہ کرامات جو ثابت ہیں وہ کرامات نہیں جو خواب و خیالوں کی بات ہیں اور جن کو گڑھا گیا ہے جو کرامات ثابت ہیں ان کرامات کا انکار سلف نہیں کرتے ہیں اور جو فضائل اعمال والے کرامات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کرامات نہیں ہیں وہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے کس نے بیان کیا کس نے سنا وہ کتابوں میں لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے علماء سے سنا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے علماء سے سنا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے ہمارے دین میں کرامات ثابت ہیں لیکن جب ثابت ہو جائیں گے تب ہم اس کو مانیں گے جی موسیقی